سورج ڈوبنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کل صبح نہیں ہوگی اگر ایک کام میں ہار ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سبھی کاموں میں ہار جائیں گے اٹھئے ہمت باندھئے تیاری کرئے نئے کام میں اب آپ سفل ہونے والے ہیں جس کام میں آپ ہار گئے تھے وہاں پر بھی آپ کی ہار مہیں ہوئی ہے وہاں پر آپ نے انبہو کو سیکھا ہے اپنے انبہو کا پریوک کرتے ہوئے آپ پھر سے پریاس کرئے سفلتہ مل جائے گی میں سکروجر سچین سواگت اور ابھی نندن کرتا ہوں ہم بات کرنے والے ہیں سبتہ ہی راشی فل کی جون کا انت اور جولائی کی شروعات کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا شبھارم کریں گے آپ کی راشی کے لئے آپ سبھی لوگ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں فیس بوک اور انسٹرگرام پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں تو آئیے شبھارم کرتے ہیں آپ کی راشی سے اور یہ جانکاری چند راشی اور نام راشی پر آدھارت ہوگی سبتہ کی شروعات پر آپ کے مند میں کچھ کرواہٹ رہے گی مند میں کچھ دویدہ اور پرشانی رہے گی اس کرواہٹ کو باہر آنے سے آپ روحیے گا کیونکہ جب آپ کی کرواہٹ باہر آئے گی تو اس سے آپ کے رشتے خراب ہو گئے آپ کسی کو اُلٹا سیدھا بول سکتے ہیں لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں کسی اس کو گالی گروچ کر سکتے ہیں تو شانت رہیے بھگوان شیو کی آراد نہ کریے میڈیٹیشن کریے کسی کو برا مت بولیے نہیں تو جبان کھلی بات دور تک چلی جائے گی اس تمہیں میں پریم اور پرزمتہ اور شانتی کا محل بنائے رکھنا آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا ورنہ گھر میں آفیس میں پاس پڑوس پہ آپ کی زبان کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے سپتہ کا مد دباغ آپ کی شکشہ بھاو دلاتمک سمندو سمتان کے سواست و پرسندتہ کے لئے شب ہے شروعاتی جو پچھے 27 تاریخ ہے تھوڑا سا سمبھل کے رہیے گا شیئر بازار میں سٹے بازی میں نیویش کرنے کا وچار بن سکتا ہے جو بھی لوگ ٹی وی میڈیا شوشل میڈیا، ایکٹنگ، ٹھیئیٹر یا انہی ملنجن سمندی گتیویتیوں سے جڑے ہیں ان کی روچی اور بڑھے گی جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا بھی سکتے ہیں نئے اسکول کالیج میں جا سکتے ہیں یا کسی اچھے ٹیچر کے ساندھے میں آپ کو سیکھ سکتے ہیں سپتہ کے اندھ کی عوضی میں آپ اپنے پریوار اور سدستیوں کے ساتھ کسی گھوپنے والی جگہ پر جا سکتے ہیں اورجہ بڑھنے کے کاران آپ پرسند رہیں گے خوشی کو بنایا رکھنے کے لئے نیمیت روپ سے میٹھا بولیں ویام کرتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں کھالی نہ بیٹھیں، کھالی گھر شیطان کا خط سماج میں، جاتی میں، راز نیتی میں پت پرتشتہ ملنے کے چانس ہیں یہاں سمجھ شب ہے یہ سمجھ تب تک شب ہے جب تک آپ اپنی زبان سے کٹو وچن نہیں بولتے ہیں چندرمہ کی وجہ سے دھن اور یش کی پرابتی ہوگی بگڑے کام سودھ رہیں گے آپ کی یوجنہیں فلی بروت ہوں گی ہاتھ پہ لیے گے سبھی کارش سفلتہ پھولوک کریں گے صحیح سمجھ پر آپ کاموں کو کر لیں گے چندہ تب بڑھے گی جب آپ لڑائی جھگڑا کریں گے چندہیں تب بڑھیں گی جب آپ لڑائی جھگڑا کریں گے اُلٹا سیدھا بولیں گے مانسک تناہ ہو جائے گا کوئی بھی اشمتہ آپ اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دیں لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں چلتے ہوئے کام میں رکھاؤٹے آ سکتی ہیں ایدم سے کام چلتا چلتا رکھ سکتا ہے ویوستہ او ویوستہ میں بدل سکتی ہے 26 تاریک کا سمیں اشم رہے گا ستارے آپ کے ساتھ میں نہیں ہیں اس لئے آپ کے پکش میں نہیں ہیں آپ ہاتھو ساہت ہوگے اور زبان اور دھن دونوں کی طرف سے آپ کو نراشہات دے گی کوئی اپری اگھٹنا ہونے کی سمبھاؤنہ بھی دیکھ رہی ہے 27 تاریک کے بعد سبھے ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اپنے کاری کو ایمانداری سے کریں گے مریادہ میں رہیں گے پھر سمجھ سمبتی دائک ہے پورے سبتہ کا ویپار میں لاب ہوگا کہیں آپ باہر جا سکتے ہیں واد ویواد میں جیت حاصل ہوگی منوانچے سنکل پورے ہوں گے آپ کا دھیمے دھیمے وکاس ہونا شروع ہوگا اور آپ کو ورچسو بڑھے گا آپ اپنے لکش کی پرابتی کے لئے ویشیش پریشنم کریں گے پریاس کریں گے زبان کو میٹھا رکھیے گا سفلتہ ملے گی کوئی نیا مطر بن سکتا ہے پڑوسیوں سے سمندھوں میں صدھار ہوگا سمبھا ہوگا کسی نردیکی رشتہ دار کے گھر گھومنے فڑنے جا سکتے ہیں ملنے جا سکتے ہیں وہاں سعودھانی پوروک چلائیے گا سواست کو لے کر تھوڑا سا آپ کو ٹینشن ملی رہے گی انوشک بھاری بوجن کھانے سے بچیے کسی پرانے مطر سے ملاقات ہو سکتی ہے آپ کے لئے تھوڑا سا یہ جو سمیہ ہے سفلتہ کا پرسندتہ کا تب ہی بنے گا جب آپ اچھی سوچ رکھیں گے اچھا تالمیل اپنے جیون ساتھی سے بنا کے رکھیں گے پریوار والوں سے بنا کے رکھیں گے آپ اپنے ماتا پتا کے ویرود جا سکتے ہیں سفلتہ میں ان سے آپ کے گتیرود ہو سکتے ہیں گپت راستوں سے دھن کی پرابتی ہوگی پلوڈ وغیرہ کھائی سکتے ہیں لاپ کے سوتے ہوں گے آپ کو سبھی شیطروں میں جیون ساتھی کا صحیح ملے گا بندیارتی پڑھائی لکھائی سے دور رہیں گے شروعاتی دنوں میں ستہائیز اٹھائیز تاریخ کے آس پاس جو سمیہ آپ کے لئے ٹھیک ہے سمسیاؤں سے مکتی ملنی شروع ہو جائے گی پریوار اور مطروں کا ساتھ پلے گا آپ کے گھر کے لوگ آپ کی پروفیشن میں آپ کی مدد کریں گے سینئر کی مدد پلے گے آپ کسی سماجی کیا پریواری گستوں میں جائیں گے کوئی نیا واہر نتیاری کھڑنے کے لئے ماتا پیتا سے دھن بھی مل سکتا ہے آپ کی جمعہ پونی میں وردی ہوگی ماتا جی کے سہیوگ سے پیتا جی کے سہیوگ سے آپ کی بڑی سمپتی بن سکتی ہے گھر کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں پریوار کی خوشیوں کو پورا کر سکتے ہیں پریوار کے ساتھ کئی گھوپ میں فرندے جا سکتے ہیں پارٹی کر سکتے ہیں جیون ساتھی کے ساتھ رشتوں کو مدھر بنانے کے لئے آپ ان کو وقت دیں گے گھر میں کچھ نیا آ سکتا ہے پرانی چیزیں ہٹ سکتی ہیں نیا پناہ سکتا ہے رشتوں میں بھی نیا پناہے گا کوئی پرانا مطر جو اٹھا تھا وہ مان جائے لڑائی جگلے ختم ہو جائے ودیہ میں سفلتہ پرابتی کے یوگ ہیں جو لوگ اچھ شکشہ کے لئے ودیش میں کسی سکول کالج میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے سمجھ اچھا ہے آپ کو بہت بڑیا پیکج کا نوکنی کا آفر بن سکتا ہے پریوار میں سماجی کسوں میں آپ بھاگ لیں گے آپ یادرائے بھی کریں گے اس پورے سبتہ میں آپ کھیل کود میں بھی اچھے رہیں گے اور آپ کے پتا کا بھی بھاگے چمکے گا ماں کا بھی بھاگے چمکے گا پریوار میں جو لوگ کے لئے دن بہت ہی اچھا رہے گا یہ پورے سبتہ میں آپ پس اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ کھرچے زیادہ مت کریے گا انویسمنٹس بہت ہو سکتی گھومنے پھرنے موج مستی میں سواستہ ٹھیک رہے گا سویم کو اور جوان محسوس کریں گے اور سبتہ کا جو انت ہے اور جولائی کی جو شروعات ہے اس میں سکتے مین شیئر مارکٹ میں لاب ہے اچھے پریڈام دیکھنے کو ملے میں پریمی پریمکہ کا ملن ہوگا ویپاری لوگوں کا ویپار بڑے گا جیون ساتھی سے رشتہ اچھے رہیں گے پریوار میں خوش آلی رہے گی نوہری میں بھی چھوٹی موٹی ترقی جرور ملے گی تو کل ملا کر آپ سبھی کے لیے ایک اچھا سمیں ہے سکسٹی فائی پرسنٹ شپ سمیں ہیں پانچ نمبر لکھی رہے گا اور آپ کو جیدہ چنتہ کرنے کی آؤچکتہ نہیں ہے اب ہم بدانے والے ہیں وہ اپائے جس سے سمیں کشت دور ہو جائیں گے سب سے بڑھیا اپائی کیا ہے بھگوان کو پرسنٹ کرنے کا سب سے بڑھیا اپائی یہ ہے کہ آپ پرتی دن سمیں سے صبح سے سو کے اٹھیں بھگوان کی آرادنہ کریں اپنے ماتا پتہ کا آشریباد لیں مندل جائیں بھگوان کو کچھ بچڑھائیں یہ دن چلیہ اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ کا آدھا دن بڑھیا ہو جائے گا اور میں کہتے ہیں تو آدھا کیا پورا دن بڑھیا ہو جائے گا تو صبح سمیں سے اٹھنے کی کوشش کریے اگتے ہوئے سورج کے درشن کریے کو ملتا مل جائے گی کبھی بھی آپ کو نراشہ ہاتھ نہیں لگے گی تو اگتے ہوئے سورج کو نمشکار کرنا جل چڑھانا بہت ہی شوہ رہتا ہے اس کے علاوہ آپ حرمان جی کی اپاسنا اور شیو جی کی اپاسنا کریے جتنی کریے کوئی کمی نہیں ہے آپ کو ایشور کا پیار اور آشروات دوروں پر آپت ہوگا تو حرمان جی کی اپاسنا شیو جی کی اپاسنا کریے آپ کو کشت نہیں آسکتے جیون میں کوئی بھی مشکل کام ہے کہیں پہ بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ وہاں پر ایسٹلوجی کی مرض لے سکتے ہیں آپ اپنی جنم کنلی بنوائیے اپنوں کی جنم کنلی بنوائیے اور یہ جانیے کہ ہماری جیون میں تکلیف کیا ہے جب تک اس تکلیف کو دور نہیں کریں گے تب تک وہ تکلیف ویسے کی ویسے ہی بنی رہے گی تو اپنے جنم کنلی کی جانس کرنے میں اس لئے آوشک ہے جس سے کہ آپ جان سکیں کہ میرا اور میرے پریوار کا بھوشی کیا ہے تو اپنے جنم کنلی کی جانس کرنے کے لئے دیئے گے نمبروں پر سمپر کریں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے وقت میں آپ کتنی اچائیوں پر جائیں گے کتنا کمائیں گے تو دیئے گے نمبروں پر فور گندہ مت بھولیے اور آپ سب ہی کو بہت بہت دھنیواد نمشکار